اسلام علیکم آپ نے مقصوص انداز محمد علی محمد فضیل و مساہد پیان فرمان دے تسیل مل کے اندیسیت و سلامتی باشد سلوات پر اللہ محمد سلمان محمد اللہ محمد شہدہ اسلام شہدہ محمد从 جعفریات تمام ورہم مومنین مومنات بالنخص بانیان مجلس عزاد مرہومین دی بخش شعور بلندی درجہ توشت شار حضرات اک نفع سورہ فاتح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین اہدن سراط المستقیم سراط الذین آن عمتا علیہم غیر المغضوب علیہم وللظامین اللہم ابعثوا بسورت الفاتحہ الہ ارواح المرہومین البانین المجلس المبارک المیمون اللہم اغفر خطیاتہم وسیعاتہم وحشرہم عن نبی والآئیمت المعصومین اللہم اجعلہم اندک آلائیلیین برحمتکا یا ارحم الرحیمین اللہم صلح علی محمد و علی محمد اپنی عبادت دی کبولیت واشتے باوازِ بلند صلوہ اللہم صلح علی محمد و علی محمد تمام مرہم اہل ایمان دے گناہ دی بخش شاور بلندی درجات واشتے بار دیگر باوازِ بلند صلوہ اللہم اہم صلح علی محمد و علی محمد ورائی تعجیلِ زعورِ حضرتِ یوسفِ زہرہ و باوازِ بلند صلوات اللہم اہم صلح علی محمد و علی محمد نعرہِ تقبیر اللہ اکبر نعرہِ رسالت یا سلوہ نعرہِ اہدری یا حسینیت یلعباد یزیدیت یزیدیت بلند صلوات اللہم اہم صلح علی محمد و علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرع لی صدری و یسر لی عمری و اہل العقدتا من لسانی یفقه قولی السلام و السلام على العبد المؤید والرسول المسدد والمصطفى العمجد علماء محمود اللہ حمد حبیبِ الٰہِ العالمین ابل قاسم محمد وعلاء اخیه و وزیرِ و مشیرِ و خلیفتِ و ابنِ عمِهِ و وارسِ علمِهِ علمِ الْاوَلِينَ وَالْآخِرِينَ آنِ عَلِي عَلِي عَبْنَ عَبِي طَالِبَ عَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ سُمَ سَلَاوتُ وَسَلَامُ عَلَى سَيَّدَةِ الْجَلِيلَةِ الْمَخْضُومَةِ الْمَزْلُومَةِ الْمَعْرَوْمَةِ الْحَقِّ مِرَاسِ عَبِيهَا اللَّذِي كَعُلَادُ سُبَّةَ لَيَّا مَسْلَائِبٌ لَوْا عَنْهَا سُبَّةَ لَلْآيَامِ سِرْنَ لَيَّا وَعَلَى الْعَزَنِ الْمَعْسُومِ الْمَسْمُونَ وَعَلَى الْحُسَنِ الْغَرِيبِ الْمَزْلُومِ الْمَكْتُولِ الْمَجْرُوحِ الْمَزْبَوحِ مِنَ الْكَفَاءُ فِي عَرْزِ كَرْبَلَا يَوْمِ عَاشُورَ اللَّذِي كَعُلَا إِنْدَ وَكْتِ الْوِدَائِ مِنَ الْخَيَامِ یَا زَيْنَبُ زَخْمَا جَ زَخْمَ لَگَئَ وَإِنْ آَبْرُوْ كَتْئَ وَإِنْ فَيشَانِ زَخْمِئِ زَلْجَنَ آدھی وَآگَ هَا تِجْ پَكْدِ وَدِيَانْ فَيشَانِ بَهِنَا تِجْ دِيَانْ دِخْمِئَا دِبَحْرُوْا آئِ خَدَيَانْ فَيشَانِ 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 عَوْمَيْدِيَانْ فَيشَانِ عَوْمَيْدِيَانْ لَرَاسِ بَهِنَا ہر بند احسنی جنے مکانی بن کے آئے ہو یا عَوْمَيْدِيًا ترید ہےہاریاں دیاں تسیاں دیاں میٹرے آوےنا عَوْمَيْدآ خر۪ی سَلَام میری وَدِّی شَائِنْ خَمِئِدھے اندروں آئیے آ دیائی اندر لنگا عَوْمَيْدآ لَحَزِ دَ مِہمَان وِي آدھے نام آدھی جائی میں نو جا جا زخم لگے ہوئے نو میڈے آب رو گٹے ہوئے مئی دی پہشانی زخمی ہے مئی اندر آنڈ دے قابل نہیں بی بی آدھی ہے تو ڈاڈا زخمی ہے مئی جم دے اللہ تو پٹیاں بنھن دی ہے لیں مئی امہ زہرہ آدھے پہلو دے پٹیاں بن دی رہیاں مئی بابے دے زخمی سر دے مرہم گرے دی رہیاں مئی پھر آدھے جنازے جو ہتھا نال تیر کڑھے شبیر اندر آئے فرمی دے نام آدھی جائی کئی پرانی فوشاک لیا نائی توں تا سن کے صرف آئے کی تیئے اللہ جانے بھینہ تے کیا گزریوں سی بی بی آدھی ہے پرانی کیوں مانگ دیں مئی دا کر بلا دا نواب بھی مئی تو نانے دا امامہ مانگ دیں وہاں مبابے دی اباؤ مانگ دیں وہاں بی آدھے تبرکات مانگ دیں وہاں سارے بندے نہیں جنادے دلاج قبر حسین یا جملہ ہوا شمجھ سین جدا بھینہ کے پرانی کیوں مانگ دیں شبیر اندر آئے امامہ دی جائیے کرائے دے لوگیں مئی جان دا مئی دی شہادت و بات کہے میڈا امامہ لٹنے کہے میڈی اباؤ لہا لینیے مئی دی کوششے جدا تو مئی دی لاشتے آمیں مئی دی لاشتے کوئی کپڑا دا ہو مئی دی آرین بھینا دے دی آرین دھیا غریب پرانی پاوشاک لیرے لیرے کریں داریے ملوس خیمج ٹرین جس خیمج کربلا دا بی مارا بابا دا لٹھائے تڑپ کے اٹھائے باکر دا بابا حد بن گیا دے ان بابا تو انتیر کہیں ماریں تو ان نیزے کہیں ماریں تو ان پتھر کہیں ماریں آ دن میں ڈالال میں فوج اشکیہ ماریں آ دن بابا ہوئی ہک گل پچھدان جدا لوگ مرے دے رہیں مئی دا چاچہ غازی کھنے جدا لوگ مرے دے ان مئی دا چاچہ حبیب کن گیا مسلم زہیر کن گیا ان پچھدائے سجاد جسیندائے کربلا دا غریب قد کو تلا قد کو تلا قد کو تلا میرے جملے نہیں پزرگانم دے جملے نواد ان سب دو آخر پچھے بابا یہ ڈسا جڑے بلے لوگ مرے دے ان مئی دا اکبر بھیرا اللہ تیرے جوانا دی زندگی دراز کرے جدا اکبر دا پچھے یا ہون نہیں آکھیا کھن کو تلا کیوں جان دے ان بھیرا مہ دی موت کمر تروڑ چھڑے دیئے آ دن میں ڈالال کے دائیں پچھ دا راسے میں ڈسے دا راسا یہ خیمیں چھ یا تویں یا باکرے یا میں تیڑا لحظے دا مہمان بابا میں آخری سلام کرنا یا تو جان پردہ دار جان ہتھ بن گیا دے ان بابا کربلا دے جہاد اچھ میرا حصہ کوئی نہیں ہے اکھینا ان ساون دے بدلن غریب رو کے آدھے این میں ڈالال تے کربلا تو اٹھا جہاد کرنے آدھے بابا پتر نوں سمجھا کر بلا تو اٹھا جہاد کیڑا ہوسی ہے غریب آدھے این میں ڈالال تیر نال پردہ دار ہوسن شام دے تنگ بازار ہوسن بدما شاد بھیڑوں سی ہے جہال وقت دے پہوسن دبل وقت دے پہوسن حرامی نچ نچ گیا دے ہوسن او باغی دیا بھیڑا اما بعد فقد قال اللہ سبحانه وتعالی في القرآن المجید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا سلکم علیه اجراً اللہ المبدت فی القربان بلندر صلوات ماشاءاللہ کافیتر حضرات تشریف فرماؤ صلوات بلند آواز نال اللہ امام صلی اللہ محمد محمد دعا ہے اللہ رب العزت بحق شہدائی کرو تمام حاضرین مومنین دی تشریف آوری قبول فرماؤ بانیانے مجلس سے ازادی صفح ازاد عبادت شمار فرمائے دعا ہے اللہ رب العزت بحق شہردہ محسومین لحم السلام جتنے مومنین مجلس سے ازاد تشریف فرمان تمام دیں حاجات شریعہ قبول فرمائیں بلخص بانیانے مجلس سے ازاد رزق حلال اجبرکت اتا فرمائیں جنا مومنین دیا دعایں ساڑے زمین مالک سب نو قبول و منظور فرمائیں آل محمد دی عزت و عزمت دست کا جتنے مومنین پریشانا مالک سب دیاں پریشانیاں دور فرمائیں اس پراشوب دورج قریم خالق تمام مومنین دی عزت ناموس دی حفاظت فرمائیں جتنے اہل ایمان اس جہان فانی تو انتقال کر چکے مالک سب دی مغفرت فرمائیں آل محمد دی فاقیزہ شفاعت نصیب فرمائیں جنت الفردہ اسج مقام اعلی لیین حطا فرمائیں بلخص بانیانے مجلس ازاد مرہومین دی درجات آلی و متعادی فرمائیں ماشاءاللہ سارے حضرات نے آمین آقی دعائیں دی قبولیت واسطے ایک صلوات بھی سارے حضرات اللہ اللہ صلی اللہ محمد اللہ محمد مر انتہائی قابل عزت شامین واضح ہے تمام حضرات کے آیات تا ایک شان نزول ہوں گے تُسا صرف صرف حلاؤنڈی تکلیف کرنی ہے تاکہ میں اس سمجھاں جو تُسا سارے میرے نالودے ہوں بسم اللہ بسم اللہ یہ کوئی مشکل بات تا نہیں نا وہ بندہ تھوڑا جا سیر حالات دے بسم اللہ بسم اللہ توجہ ہے دی کہیں پڑھا رہے تو بڑھے جرہ تالے ہوں دیں نا وہ مجمع سجے کب بے بیدھا رہے موہاں نہیں کریں تو پڑھی رکھ دیں لیکن مائد ہونا جرہ تالے بنے اچو ہاں نہیں مین تو آڑی توجہ ضرورت ہے بسم اللہ بسم اللہ تُسا کچھ میربانی فرمیس ہونا میرے نالودے بکا حیران ہوئے بیٹھو میری کئی گال سمجھا رہی ہے اچھا ماشاءاللہ پھر بزرگاں مہربانی کی دے کوئی مجلس دا تھوڑا ماحول اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ مائد سمجھا نعرہ تو انہوں دا کوئی نہیں ماشاءاللہ اللہ پاک جزائے خیر دے میں گل شروع کر آنا سارے حضرات متوجہ ہو گئے میں جی پہلا جملہ کیا ہے قرآن مجید دی آیات دا ایک شان نزول ہوں دے بزرگو شان نزول دا مطلب ہے کہ آیت کس موقع تے نازل ہوئی تے اندے نازل ہون دا سباب کیا اجری میں آیت مودد پڑھئے یہ میرا خیال ہے اجری بندے اگر مجلساں چاہندے رہے ہیں انہوں نے سارے ہیں یہ آیت بھی یاد ہے اللہ ترجمہ بھی یاد ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَةِ یاد ہے نا یہ آیت دا بھی شان نزول ہے اور وہ ہے کہ پیرمبرِ خدا دی خدمتِ جس کچھ شعب آئے لیکن آون تو پہلے انہا بزرگاں ہی کی اجتماع کی تا ایک جات اکٹھے ہوئے اس میٹنگ اچھ انہ دا ایجنڈا یہاں کہ نبی پاک نے بڑی زحمت پرداشت کی تی ہے بڑیاں تقالیف اٹھائیاں ساڑھے تک اسلام پہنچائے اسا بد پرستہ سے اللہ دے نبی سن توحید پرست بڑھایا اسا اپنیاں ہی بیٹیاں نو زندہ دفن کرنا عزت سمجھ دے یہ صرف دفن نہ ان کریں دے بلکہ دفن کرن نو عزت سمجھ دے اللہ دا قرآن آدھے عرب دے جاہل معاشرے دی پستی دے انتہائے ہائی کسے دے گھر بیٹی پیدا ہوئے آنا او اپنا موں چھپا کے ٹوڑا زل وجہ ہو مسودہ او دا چہرہ شاہ ہوئے دا لوگاں تو اپنا موں چھپے دا جو پتہ نہ لگے جے اے او بندہ دے گھر بیٹی پیدا ہوئے دا کیا مانا ہوئے او بیٹی نو نہ ہو سکت دی علامت سمجھ دے ان میرا محترم مجمع نبی پاک دے بہن سارے احسانات جو اس معاشرے تھے ایک بڑا احسان ہے ہاں جو اسے جاہل معاشرے دے اندر ایسا شعور پیدا فرمایا اوہ لوگ جڑے بیٹی نو نہ ہو سکت دی علامت سمجھ دے ان زہرہ دے پاک بابے دی تبلیغ دا صدقہ اوہ بندے بیٹی نو رحمت خدا دی علامت سمجھ دے اندر ایسا شعور پیدا اے حاضری یاری یہ دے میرے پاس دیکھو یہ میں اب سینٹ نہیں ہوندہ نا مجلس سمجھ دے انہاں کیا بھئی پیغمبر خدا نے بڑے مشکلات پرداشت کی تین اسلام دا پیغام کوئی آشانی نال تو نہیں پہنچایا پتھر مارے گئے سنگریزے برسائے گئے رائت کانٹے بچھائے گئے سوشل بائیکارٹ کیتے گئے پیغمبر نالکتے تعلقات کیتے گئے حتی سارا تاریخ دا واقعہ خوشیہ سنی مورخین سب نے لکھے اللہ دی رحمت جدہ طائف گئے نٹی بدتمیزی کی تھی لوگ آئینے پتھر مارے سید الانبیاء دا جسم پاکیزہ زخمی ہویا جسم ناظرین رسالت جو خون اقدس جاری ہویا اللہ دی رحمت ایک درخت چلے آرام فرما ہوئے جو خالق نے وحی دی دوری ہلائی میرا محبوب تیرے جسم دا زخمی ہونا تیرے جسم چو خون دا جاری ہونا میں ذات احادیت نو گوارا نی آکھیں تم اینہ لوگا نو انہ طائف دیاں پہاڑیاں دے درمیان تباہ تے برباد کر دے ماں دعا دے ہتھ بلند کر کے عرض کر دیں میرا مالک اگر انہ لوگا نو تے تباہو برباد کرنا ہاں میں رحمت بنا کے کیوں بھی ربہ دے قومی قرآن نے پیغمبر خدا دی دعا نو نقل کی تا ربہ دے قومی میرا اللہ میری قوم نو ہدایت فائد انہم لا یعلمون جاہلاً لا علمان بے شعور بندیں جار دے نہیں مینا دا ہمدرد کتنا مینا دا مخلص کتنا میرا مخترم اجمع ساری مشکلات انہاں بزرگانے سامنے رکھی تھے انہاں آپ پس اچھ فیصلہ کی تا بھئی پیغمبر خدا نو انہاں تقلیف برداشت کرن دے بدلے کوئی نظرانہ پیش کرنا چاہینا چاہینا زباد سے رہلونہ ہی چھوڑی بیٹھے ہو انہاں کیا پیغمبر نو انہاں زحمات دے بدلے کوئی نظرانہ محبت نظرانہ عقیدت پیش کرنا چاہیے میں اوکا ٹھیٹ زبان ہی چھو اس تو سادہ تو اور کفت کو ہو کوئی نہیں سکتی انہاں پس اچھ مشاورت تو بعد کوئی پیسے اکٹھے کی تے جو اس زمانے دے در ہم زینارہ نو جمع کیتے تھے لی اچبان کیتے بس حد ادب رسالت امام کی خدمت پیش ہوئے اوٹھینیاں پیش کی تیا اللہ دے نبی پوچھا میرے صحابہ کی لیا انہاں کے یا رسولہ دواری رسالت دی زحمات دے بدلے ساڑی طرف ہو اے حقید جہا نظرانہ ہے قبول فرماؤ اللہ دے نبی نے تھوڑا جہا توقف فرمایا جو دو خالق نے وہی فرمائی قل اللہ اشالکم علیہ اجرا میرا حبیبنا ناک من تحادیس اجر دی ضرورت نہیں اللہ المبدت فی القربا من رسالت دے بدلے کوئی اجر دینا چاہو تو وہ ہے میرے اقربادی مبدت میرے اقربادی مبدت سارے بندے جہاں دیان جو ہی پر نمبر نے کیا فرمایا لیکن پوچھنا پیا یا رسول اللہ تو ہڑے اقربادی دعوے دار بہنشارین تو ہڑے قریبی بہنشارین تو ہڑے رشتہ دار بہنشارین لمن کرابتوکل لذین واجبت علینا محبتوہم یا رسول اللہ تو ہڑے اقرباد کون جنادی محبت عجر رسالت ہے میرا محترم مجمع پیغمبر رحمت نے نومی میٹ فرمایا مشخص فرمایا نام بنام فرمایا معین فرمایا فرمایا میری بزم رسالت دے جانسارو میری شمع رسالت دے پروانو ہم فاطمت و علی و بناہما جنادی مبدت عجر رسالت ہے وہ ہر کوئی نہیں ہے وہ علی و زہرہ اور اولاد علی و زہرہ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جہوڑ دا میں مجلس سے اپنے علاقے دسن جو گا ہو گیا نا وہ مجلس کامیاب رہی بھج مولوی صاحب وان و ٹیدہ نہیں گیا اللہ تو انسلامت رکھ کے آباد اور شادروں اجرہ چالی پنچالی منٹ دا میں ٹائم ہے میں سامین دی خدمت دی ذراچہ اللہ آج ہے خوشگوار موڈ اس گزر جائے تھا بہتر نہیں بسم اللہ آو تھوڑی محبت فرمت گھروں آئے بیٹھے ہونا آئے تونجھے بیٹھے ہو تو کچھ بات میرے نال ہوں ہاں تا کرونا میرا مہجرہ مجمع لفظ قربا پھر آقصہ قربا موڈت فیل جماعتی لفظائی جماعتی لفظائی اللہ دے علم چاہا جو لوگ اسے لفظ جماعت ہو سوئے استفادہ کریں دے ہوئے غلط فائدہ اٹھیں دے ہوئے این ممکن ہے کوئی دور ایسا آوے لوگ آخر فلانا بھی اہلِ بیت فلانی بھی اہلِ بیت اللہ نے قیامت تک دے جھوٹے تاوے کرن والے لوگاں دے تاوے انو باطل کرن وستے اپنی رحمت نبی نو حکم دیتا میرا مصطفیٰ نبی میرا احمد مجتبا نبی میرا حبیب کبریہ نبی جانا اپنی بطول بیٹی دے گھر اٹھیں مگا چادر تطہیر اپنے اقرباؤ اہلِ بیت نو چن چن کے چادر دے تلے جمع کر کے امت نو سمجھا غلط دعویٰ نہ کرنا میں چادر تلے اپنے اہلِ بیت نو جمع کر کے دس کے جارے آئے ہیں میری اہلِ بیت ام جڑی دل آوے بندہ کتاب اٹھا لے اے جی جڑی تفسیر دل آوے چاہ لے اے جی دے او او ہستیاں تلاش کرے جنہ ہستیاں نو اللہ دی رحمت نے چادر تلے جمع فرمائے اے ہاٹھا رہو ہیں جنہ نہ دے جنہ دے ایتھے سینیاں جس گھرانے دی ولایت دنور ہیں اقونا جنہ پیغمبر چادر تلے جمع فرمائے صرف جمع تا نہیں فرمائے جمع فرماؤن تو بعد او ما آو بید اہل یمنا الیل سماپنا سجاہت آزمان دو بلند فرمایا ارز کیتی اللہمہ انہا اولائے اہلو بیتی میرا اللہ اے ہے میری اہل بیت اے ہے میری اہل بیت پیغمبر دائیو بارگاہ خدا اجاز کرنا بزو ملائکہ اجفزائل اہل بیت مشتمل اللہ نے خود ایک مجلس منعقید فرمائے دنہ بدیاں بھائی حدیث کشاہ پڑیئے اوہ تو ماشاءاللہ سارے پہنچ گئے ہیں حدیث کشاہ دے لفظ سنونا چاہاں ارشاد فرمایا یا ملائکہ تھی ویا سکانہ سماواتی میرے ملائکہ میرے حاملانِ عرش من ہم تحت الکشاہ زمین دی طرف نگاہ کرو اور دس سکانہ چادر دے تلے ملائکہ ارش کی تھی پروردگار توں آپ دس کانن فرمایا امی ما خلق تو سماع مبنیا ولا ارض مدہیا ولا کمر مونیرا ولا شمس مزیا ولا فنکا یدورو ولا بہر یدری ولا فلکن تزری اللہ فی محبت حاولہ الخمسہ میں آسمانِ میلگو پیدا نہ کرہا میں فرشِ خاکی پیدا نہ کرہا میں شمس و کمر دیا کندیلا روشن نہ کرہا میں سمدرہ چپانی دی ربانی پیدا نہ کرہا کہ پانچ دن پاک نہ پیدا نہ کرہا ملائکہ ارش کی تھی پروردگار ایک اون اندین انتہیں سبب کائنات بنا ہے ایک اون اندین انتہیں باعث موجودات بنا ہے فرمایا اون فاطمہ تو اہلِ بیتِ تارف دمرکز جنابِ سیدانوں پر فرمایا اوہ ایک میری کنیز فاطمہِ زہرہ ہے ایک زہرہ دا بابا ہے ایک زہرہ دا شوہر ہے اور دو زہرہ دے فرزن انہیں کی بلا بی بی دی اجمال بیان فرما رہے ہیں اہلِ بیت دے تارف دا مرکز حسین دی امہ زہرہ نوکرا ٹھئی میں ایک حدیث مزید پڑھنا چاہنا وسائل و شیعہ دے اندر پہلی جل دے اندر پہلے چٹر دے اندر پہلے باپ دے اندر ایک حدیث موجود ہے اور راوی ابو بصیر بسم اللہ حضر میں امام علی حقام دی خدمہ دی چاہیاں میں بیٹھاں جو اور لوگ بھی بیٹھے ہیں جو حضرت نے ایک حدیث پیان فرمت بنیہ الاسلام علا خمس اسلام دے پنچ سطون اقامت السلا و عیتاء الزقاہ والحج و سوم شہر رمضان والولایت لنا اقامت السلاة اکسطون ادائیگی زباعت اکسطون حج و عیت اللہ اکسطون ماہ رمضان دا روزہ اکسطون اور ایک بنیادی سطون اصال محمد دی بلایت جلنہ لطف اٹھونا اپنے امام دے کلام جڑی بھی کلاس ہوئے نا کلاس ہر قسم دے شاگر دون دن کوئی لائک کوئی نلائک ہے نی توجہ ہے نا ہن جڑے سکول نمون ٹھیک بیٹھے ہو تو ساتھ کوئی بھولو کلاسی جی بھی ہوتے ہیں کوئی لائک کچھ کچھ ذہین کچھ بیچارے کون ذہن کچھ ظاہر ہے تو ساں حیران ہوئے بیٹھے ہو رسول دی کلاسیج بھی ہر قسم دے ہیں خدا گوانے میں یہ نہیں پیادا اللہ دا قرآن پیادا ہے کہ یہ جے لائک بھی آنا جدا نبی پاک دا خطبہ تقریر ساری ختم ہوئے جا آنا تو لوگ اٹھا رہا ہو مسجد دروازے دوانج دو جے تو کچھ دے آنا آج نبی کیے فرمایا بیٹھے جے فرنٹ سیٹھ دے ہوں یہ ماشون دے مہزارے چوی ہر کشن دے لوگ ہیں باقی تسارے چوپ رہے اٹھے نہ آرس کی تھی ابو بصیر آرس کی تھی مولا آئی ایو شہن افضل و من ذالک اجلے اسلام دے تسار ستون بیان فرمائے انہا جو افضل کیا امام نے فرمایا الولایت اللہ نافضل ساڑی ولایت باقی تو افضل ہے ساڑی ولایت باقی اعمال تو وہ شاگردن ظاہر ہے کلاس دے شاگردن اختیار ہوں گے استاد تو دلیل پچھ لے مت دلیلو علیہ مولا دلیل فرمایا پہلی دلیل اللہ نے ہر عمال کوئی گنجائش فروائی ہے مگر میرا شہابی اللہ نے ساڑی ولایت ذرا برابر بھی گنجائش نہیں فروائی ہے مہاری ہے مہاری ہے مہاری ہے مہاری ہے کوئی بندہ بھائی غلق نہ سمجھے بھائی گنجائش تا کوئی حرمان ہے اے بندہ نماز فرض ہے نا انتا تو سوق کا شیر بھی نہیں حل مولوی بھائی اپنے کامتے آگئی نماز فرض ہے حولی جیسے رہلا ہے نا اگر ایک بندہ نواز کھڑے ہوکے نہیں پڑھ سکتا دیو دیو نہ فتوہ بہک ہی نہ پڑھ سکی اچھا دیو لیٹ کہ ہی نہ پڑھ سکتا ادھا مطلب مسئلے تھے تو انگ سارے یاد ہیں ادھا مانے جو اے گنجائش آگئی نا رخصت آگئی اچھا ہر بندے تھے حاج فرض نہیں ہے حاج صرف استطاعت والے بندے تھے زقاعت صاحب نساب تھے آگئی ہے نا شرائط سارے عامال شرط آگئی ماہ رمضان دے روزت متعلقی فرمائیں کنتم مریضا نوالا سفر مریض ہو جائے مسافر ہو جائے روزتی چھٹی آگئی یہ دمانے سارے عامالش رخصت ہے سارے عامالش گنجائش ہے سب عامالش کوئی نہ کوئی شرط ہے جتن سمجھ آ جائے میرے محترم سامین ولایت اہل بیت اچھ ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں ہے مشرق اس رہنوالا ہوئے یا مغرب کوئی فارس دباشندہ ہوئے یا عرب دباشندہ ہوئے جس وزیب اس رہنوالا ہوئے جس معاشرے جرہنوالا ہوئے جیڑا بندہ بھی جیڑا بندہ بھی لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ پر حنوالا ہے اس بندے وزدے ضروری ہے کہ ہر لنہاؤں دے دل جال محمدی ولایت موجود رہے جس وقت بھی کسے شخص دا دل آل محمد دی ولایت تو خالی ہو گیا میں تیری خوش آمد اجناب اٹھا دا جس وقت بھی کسے شخص دا دل چودہ دی ولایت دے نور تو خالی ہو گیا حضرت صاحب ولایت نہیں گئی حضرت دا ایمان ہی جلا گیا میرا محترم مجمع دوسری دوسری دلیل میرے معصوم امام میرے شاید فرمایا اللہ نے چودہ دی ولایت نو جنت دی کنی بڑھائے چودہ دی ولایت نو اللہ نے جنت دی مفتاح قرار فرمایا یہ حدیث مجلس دی برکت نو سارے حضرات نو یاد ہے یوں مفہوم سمیٹ کے نبی رحمت نے علی مولا نو خطاب کر کے فرمایا یعنی اللہ اگر کسے شخص نو عمر نو عطا کرے دن روزے نہ رات عبادت خدایش بسر کرے ہزار حج پاپی آدھا کرے جمل عہدے برابر سونا راہ خدایش قربان کر دے صفہ و مروہ دے درمیان دوڑتا ہویا راہ خدایش میں جرم و خطاب آرہ جائے اللہ لم یو مالک یا علیو اے علی اگر تیری ولایت نہیں رکھنا لم یا شمر آئے حت الجنہ جنت ویڑا دور دی بات ہے خوشبو جنت بھی حاصل نہیں کر سکتا خوشبو جنت بھی حاصل نہیں کرسکو راہیے والماری اللہ خوشبو جنتen لیگر آباد رہو شاد رہو سلامت رہو ہم میں آخری باتیں کر کے جملہ مشاہد درست کرنا چاہنا پھر وقت انشاءاللہ پورا ہوئی سی اور میں سمجھدہ ایک چھوڑا جہاں میسج بھی عرض ہوئی سی پیغام بھی حضراتی خدمت بھی پہنچوئے سی ایک میں سوال کرنا چاہنا اگر تسا نراض نہ ہو تھا صرف تاجہ تائمی تسا نہیں حلا ہے نا تو جو یہ جناب ولایت والا عقیدہ ہے دلو رکھنا یا صرف زبان نہ اے پچھلے بند یار کو بولو تو سہیں دلو رکھنا یا صرف زبان نہ دلو نہیں رکھنا بہیمان ہو جانا کدے جانا ہے انہوں میں بزرگان دی گال دا ترجمہ سوان سونا ہوں سونا ہوں انہا کیا جی اگر دلو نامنیا تو پھر منافق ہو گیا بہیمان ہو گیا ایک بندہ بیٹھا مسجد نبید گواڈ کہتے جی جی پرانی گال بندہ اوہا جدا سہاری زندگی نبی پاک تی مخالفت ہے ہر جنگ پیش پیش رہا جدا فتح مکہ ہوئی اسلام دا غلبہ ہویا اس بھی قلبہ پڑھ لیا ادھا نام حاب و سفیان اے بزرگ آخری عمر چندے ہو گئے ہیں نابی نے اے بیٹھے مسجد نبید گواڈ ادھو موزن ازان شروع ادھو موزن ازان اسا کیا اللہ اکبر سندھا رہے ہیں اسا کیا شہادو اللہ الہ الا اللہ سندھا رہے ہیں کلہ تنالا بیٹھے دی پارٹی دی اور بندہ بیٹھے جدا موزن آکے رہا شہادو انہ محمد الرسول اللہ یہ صرف پیرے اب ایک تا سکتا نا اسا کیا سارے اپنے بیٹھے ہو یا کوئی ہور بھی بیٹھے ہو یا سیاڑے بندے بیٹھے ہو سوال لیجے ہیں نا جو بندہ کدائی بھی پچھے سارے اپنے بیٹھے ہو کوئی نہیں یادا گل نہ کریں اور بھی بیٹھے نہیں وہ آکھنا لیں جے روٹین داکھ چھوڑے سارے اپنے بیٹھے ہیں اسا کیا ازان سنی نہیں سنا کے بالکل ہاں اوہا کیا اپنا نام محمد الرسول اللہ کہ میں ازان دے سنٹرے چاہتا اندر آئی نا حسن دی آگ ہاں اوہ بھڑکی منافقت یاگ آگرہ کا اپنا نہ دیکھے کہ میں ازان دے سنٹر اچھ ازان دے ترمیان رکھیا ایدو میں نے مولا مسجد آ رہے ہیں جدہ ایدے حسد بھرے جملے حضرت دے کرنا تو پہنچے نہ بڑے ناراحت ہوئے میرے مولا فرمائے اللہ تیری اکھی جہنم دی اگ نال سیاہ کرے اپنی مرضی نال نس رکھیا ہے اللہ دے حکم نال رکھیا اس پتے کو کیا آگیا اس آگیا اللہ ہوتی آنکھی جہنم نال کرم کرے جس میں نے آگیا سارے اپنے بیٹھے بیٹھا مسجد نبی دے گواٹ ایدہ مانا اے محمد الرسول اللہ دلو نہیں پڑیا ایدہ مانا اے جڑا بندہ دلو نہ پڑے صرف زبان نال پڑے ہوندہ کوئی فائدہ سائنس دانہ بڑے بڑے آلات بنائیں بڑے بڑے میٹر بنائیں بڑے بڑے پیرہ میٹر بنائیں آج تاہی کوئی یہ جہاں میٹر تا نہیں نا سائنس دان بنا سکے جیدنہ اندہ دل چیک ہو وے جو ہی دے جو ولایت ہے یا نہیں کوئی بنائے بولو یار دے میرے نال میرے پاس توجہ مہمان سمجھ کے ایک تھوڑی محبت فرماؤ آو میں او میٹر دستا جیدنہ آپ پتہ لگے جو ہی دے قلب چودہ دے ملا ہے یا نہیں ایک اور سوال دا جواب ہی دےو اے جیدہ دل ہوندہ دل انسان دے اندر اس پوری باڈی تے حکمران ہے یا نہیں یہ تو ان دل آکھے انہ مجلس دے آو بڑا دل کیتا تھا یا یا پولس لے آئی آپ آئے ہو نا انہ مانے دل حاکم ہے اس پورے جسم دا دل آکھے بندہ مجلس دے آن دے دل آکھے تو بندہ ساری دھیار کنجرییاں دا تماشا وے دے پتہ نہیں تو آٹے میرے ان اگلے حالات نہ رہے میں نراز نہ ہونا میرے سامئین پتہ کی میں لگ سی دل چودہ دی ولا ہے آمین دا ساں میں ڈردہ شردہ نہیں ہوں دا نہ میں کھا دی مجمدی خوش آمد کر کے اس رزق سے مات اچھی جس رزق سے آتی ہو فرواز میں گوتا ہی آمین حقیقت سنا ماں پتہ کی میں لگے جو اس بندے چودہ نو دلو منئے میرا محترم مجمع دل ہے حاکم اس پورے جسم دا پتہ تھا لکسی جو اس بندے دلو چودہ نو منئے جدائیں دے پورے بطن دے چودہ دی حکومت نافذ ہوئے اکھ ادائیں ویکھے جدے ویکھانیچ اہلِ بیعت راضی ہوں کن اوہ آواز سنن جندے سنن چودہ راضی ہوں ہاتھ ادائیں اٹھے جدے اٹھانیچ آلِ محمد راضی ہوں پیر ادائیں تو رنوں میرا حسینی دوستوں میرا عزادارِ حسین بھائی اے میرا ماتمین و جوان عزیز آ میری گل پلے بن میرے محترم کے بزرگا کیا میں ان ہاتھوں کو بوسا دیتا ہوں جو غمِ حسین میں اٹھتے ہیں اور سینوں پہ لگتے ہیں یہ سینوں پر نئی یزیدیت کے موں پر تماچہ بن کے لگتے ہیں دیکھن میرا اس جوان دی خدمت ہے ایک گزارش کرنا ضروری ہے جداحات بطول دیا دھیا دے غم دیچ اٹھے جدا غریبِ کرولا دی مظلومیت دے احتجاج اس بلند ہووے اس حد نو پابند کر دے پورا شال اس حد تے حسین ابن علی دی حکومت ہو یہ جنہی آنکھیں جو آنسو آگئے ہیں یا لفظ سن کے تو ساتھ بڑے عقیدت تے محبت والے لوگ یہ جنہی آنکھیں رو پیان بطول دیا دھیا دھیا دا نام سن کے میں منت کرے ساں اس اقت حکومت نافذ کا رہلے بیٹ دی یہ آنکھ عدائی ویکھے جدے ویکھرنیج خانوادہ نبوت راضی ہوئے جنا قدمان آلٹر کے غریبِ قرولا دی مجلسے چاہے انہا قدماتے بھی چودہ دی حکومت نافذ کر پیر ٹرے ہو دا ہی جدے ٹرنیج حسین راضی اس دین تے بڑا خرچ ہوئے دیدے متوجہ دے بیٹھو میں جملہ دوبارہ دا اس دین تے بڑا خرچ ہوئے متہ تیرے ذہنے جا اکبر دی جوانی حباس دے بازو یہ کوئی معمولی خرچ نہیں بڑا خرچ صحابہ دی شہادت قاسم جیسے نونہال بچے ہیں دی شہادت یہ خرچہ پہا گندہ دین تے علی اصغر جائے معصوم دی معصومیت تین تے میں پتر پیارن حسین مصر پیارا کوئی نہیں بڑا مگر مقصد اس تو بھی پیارا ہا مہتہ آدھر آنا اچھے ذین بیٹھے ہو مہتہ اپنی عقیدت دے جملہ آدھر آنا اٹھاوی رجب آدھر آتے لے مدینہ چھوڑے حسین تے حسین دے پردہ دارا تے دا محرم ہوئیے حسین دی شہادت اس دے درمیان مسائب نہ ہیں کئی مسائب دے پہاڑ آئیں لیکن جڑے سعادات بیٹھے ہو مومنین بیٹھے ہو ازادار بیٹھے ہو میں آدھر آنا ہی سارے دکھ حکبہ سے بطول دی دھی دا پرکہ حکبہ آج روکو معلاللہ شالہ تو آڑیا دیا دے پر دے سلامت ہون اس غم تو شیوہ دنیا دے غم اجنر ہو میں کیا کہے شارے دکھ حکبہ سے بطول دی دھی دا پرکہ ایک پاس لا شان دی آدھ جھ کھڑ کے اکبر دا مظلوم بابا کیا کہ لا شان دی آدھ جھ کھڑ کے اکبر دا مظلوم بابا جڑے غربت دے وین کیتے سجنانو بلائیس سوہدادی اللہ شاہنو ساڑ ماریس نام چائز حبیب مسلم زہیر برے ہی میں شت فراد دو تک کے آدھا ہو اور کوئی نہ بولے غازی توں تب بول ساریاں لاشانو بزرگو ساریاں لاشانو ساڑ کے آدھا ایوہ الکرام شریفوں اپنی اندرہ تو اٹھو آونا میرے نال پچھو مولا تو تو دہمی دی رات آدھا شہادت تو بات کیوں سڑے نے پیاس لگی تاں سڑے نے اٹھو پانی پھلاو میں تسا بنو امیادی طرفو تیر نیزے حملے ہو رہے تاں سڑے نے اٹھو من حملیاں تو بچاؤ غریب کرولا دے میں شواشت نافیا سڑے دا من تہکہ ارمانی وطفہو ان حرم رسول اللہ اٹھو رسول دیاں دھییاں دا پردہ بچاؤ میرے ٹرند ویل آگئے میری ابھینا دے خیمے کر لے رہے گئے شہاللہ بھائی تُسا دنیا دے غامی جنر شکل چا بنا چھڑا سا چا بھر برابر سواب اسے دہمی دی رات بڑی مشکل رات ہائی آو میرے نال میں تھوڑے جائے جملے تین مسائف دی سنا ماں انتہائی محبت نال جوانوں میں کیا کہے دہمی دی رات بڑی مشکل رات ہائی ہر بھیڑ نو پکا کل میرا بھیرا ماریا ویسی حرمان یقینہ کل میرا بیٹا زباہ ہو ایسی مگر میں آدھا دہمی دی رات ہیڈی مشکل نائی جیڑا دہمی دا دن مشکل ہا کیوں اس وستے جو دہمی دا دن نو دن نا ماں ہائی پتر کوئی نہ بھیڑ ہائی بھیرا کوئی نہ سن دے پہ اوشارے بندے میتاں کے دہمی دا دن رات تو مشکل ہا اگلا جملہ ہمیں بھول نہیں گیا دہمی دا دن نیڈا مشکل نہ جیڑی یاہران دی رات مشکل ہائی مارفت والے بندے شمج گئے انہ دی حکی وست فیان کیوں اس و جان دن نا او قیامت خیز رات آئی جدا ہم بطول دیا دھیان دی سران تی سادران کوئی نہ خیمے جل گئے ہن چادران لوٹیاں گئے ہن یاہران دی رات دا ہمی دے دن تو مشکل ہائی اگلا جملہ شون یاہران دی رات بھی ایڈی مشکل رات نائی جیڑا یاہران دے دن مشکل ہا اور تیرا حق بڑھ دے نا ہائے کار پوچھ میں تو کیوں میں آکسان اللہ دی کائنات چے پہلا دن جدا زہرادیاں دھیان دے ننگے شر نظر آئے زہمی دی ڈی گر تے لوٹیاں رات دہ پردہ آگئے یہ تو یہران دے سورت چڑھے او دو بطول زادیاں دے نمکہ زوال تا کے حرامی اپنے نجس لفشے دفن کریں دے رہے ڈلے دوپاہر کچھ ظالم آئے ان جنا دے ہتھانچ رسیاں آئیں میرا پڑھنا سوک ہے نا تیرا سننا سوک ہے لیلی آلیہ سین فرمائے خبردار کو اشاڑے قریب آوے میں علی دی دھیاں میں آپ اپنے پرداداران سوار کرشاں اندازہ کر ہر کہنہ آپ چڑھایاں آوے سارے مقانی میرے نال مسائف دہ تعلق منظر نال ہوں دے ولے جیہا کوئی پردرد موقع جدہ کربلا دے بان نجکلی رہ گئی علی دی نظرات یمینن و شمال آہی کوری سجے ڈٹھاس و تکھبے ڈٹھاس و تھڑا سا بھر گیا دی آئی کدے گئے ہو میرے سوار کرنوارے کدے گیا میرا علی اکبر کدے گیا میرا عباس کیا وجہ ہے آج میں کلی آو نا اولاد آلے بیٹھے ہو او کی سوار ہوئیے نالی دی دی میں سارے مومنہ تو پچھ دا او کی سوار ہوئیے نالی دی دی بزرگو جیڑا سوار ہیڈا او کھا سوار ہوئے اندہ سفر لمبا ہوں دے علی دی دی دہ سفر بھی لمبا ہا اوفا ونجنا ہائے شام ونجنا ہائے اللہ سارے مومنم کربلا وکھائے کو مقامات وکھائے جی تو سوار ہوئیے بیٹھا اکھا سوار ہون تو بات جڑی پہلی منزل آئیے پتہ نہیں میں جملہ سمجھا سگا یا نہیں دور دے مسافر جدہ مشکل نال سوار ہوئے اندھیا منزل آئیے دھیر سارے فاصلے بعد آدھیا اللہ جانے کیا وجہی بدول دیاں دھیاں دی پہلی منزل ستر قدمہ تو بعد آگئی کھڑے ہوئے اٹھتوں لہ پئی علی دی دی نہیں تو سا تسمدھے نہیں کھڑے ہوئے اٹھتوں لہ پئی علی دی 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 راکھا یا جملہ کھڑے ہوئے اٹھتوں لہ پئی علی دی دی اور جوانو سچ سننا چاندے ہو لگ تھی نہیں کھڑے ہوئے اٹھتوں جھان پئی علی دی دی پچھو غازین دی دی بازو کوئی نائن اوکھا لتھے میں آکشان علی دی 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 بازو آئین مگر ردھے ہوئے ہائین ردھے ہوئے ہتھا نال کھڑے ہوئے اٹھتوں سائی دو ماف کرے سو جھن بھئی زہرہ دی دی برا دی مقتل اسے دیکھا پہ لٹھا ہے سامنے ایک پتھران در ڈھیر نظر آیا اس خطاب کر کیا دی آئی آ انتل حسین نہیں میں ترجمہ تو پہلے ایک نفسیاتی لفظہ دارانا اس مجمج بھی بندے ہو سن جنہاں دے جوان بچے بیرون ملک راندے کوئی بچہ سال بعد آوے کوئی پنچ سال بعد آوے میں آدھا کوئی دا شال بعد آوے بھرے مجمج کوئی بند آکھ سکتے جو بھین پچھا ہوئے تو میرا بھرا آئے بولو جوانو کوئی بھین پچھ دیئے جو میرا بھرا آئے دا محرم کٹھے چند زہرادا ہیک رات گذریئے بھین پتھر ہٹاؤ کے بچھ دیائی میرا بھرا آئے انتہ ابن البطول میری لٹیو ایماد پتھر توئے کل امنی آخی میرا ویر من جواب دے میں آخری شلام وستے آئیاں یار میں آدھا تیرے وشے بچ ہی میں ہویا ہوشی کائی بھین ہوئے جتنا تیزی ہوئے جتنا تیز ممکن ہوئے بھرا دے شہر چاوے اندیے میں اکھی نال لٹھائے آمن اچھ دے رہوے لوگ آدھن اندی بھین دے آمن اچھ تاخیرے جنازہ پڑھو وال اندیاں بھینہ دے آمن دا انتظار کرو واللور دے لوگ تچنے وئے دن قریب دے رستدار جنازہ تے میت رکھے انتظار کرے دن بھینہ دے آمن دا تے جدہ بھینہ پے کے شہر چاندیاں پتہ لگ دے جنازہ کا ورستان ٹرگی ہے وال بھینہ گھر دا نہیں ہوئی دیاں اس سدھا کا ورستان آوئی دیاں جڑے میت نال شریف لوگ آئے و دے ہوندیں جدہ بھینہ نو آوند آوئی دیں ہک بھینہ دیں یار تو سا دور ہٹ ون جو ہوئی دیاں بھینہ آبین لائتو ہن فتوے لاجو مرضی کر اسا تاوت رونے جدہ حسین دی بھین بھرا دی لاشتے آئیے شریف لوگ کوئی نائن کوئی اکبر دا قاتل ہاں کوئی غازی دا قاتل ہاں کوئی اونم ملک دفاہ کر ملک دفاہ کر میں بار بار پڑھاں توڑی محبت تو صدقی ہے ایک امین حس دے و دیاں حقبہ مبارکہ دے دیاں علی دیاں دیاں دو تاک کتانے دے دیاں توڑے پردے بچاونا لے گن گئے توڑے بھینہ بھرا دیاں مئی آتا تے آدھا ڈٹھا ہو سی اے جنہیں بزرگ بیٹھے نہیں تو جان دیں بچے شاید نہیں جان دیں جدہ میں آپ ڈٹھے جدہ بھینہ بھرا دیاں لاشتا تے آمین کہ میں تور تو ہتھ و دھا کے دکھے دکھے وائن کر کے آ دیاں تیرے بعد میں ایدہ کاؤں پہنچے تھے اوہ امہ دا جایا تیرے بعد میرے دکھ کاؤں وڈے سی یہ میں بائیں ودھیں دیاں تے بھرا دے گل اچھ پہن دیاں سجے و چمدیاں تے ود کھبے و چمدیاں رو دیاں تے نال دکھے دکھے وائن کریں دیاں کائنات اچھکائی بھین ایڈی بھرا نال مانوس نائی جیڈی زینب حسین تالبان ہر بھین بھرا دی لاشتا آمین اخشار چمدیے کیا خیال ہے جدہ علید ایڈی بھرا دی لاشتا آئیے چاندی نائی جو میں اخشار چمد صاحب شمرات الحیات لکھ دن جدہ پتھر ہٹائے میں بی بی دے ترے وین پڑھنا چاہنا پتھر ہٹائے ان کے بھرا دلاشا ظاہر ہوئے ترے ڈکھے وین کی تیس پوری دو ان او کا پیلا وجہا کاما تا جایا میں چاندی ہم تیڈے رخشار چمد آدھی آئی کی میں چمد تیرا گل موجود کوئی نہیں جوانا او پیل فرض گل نہ ہوئے ہر بھیڑ پھرا دا سینہ چمدیے بی بی دو جا وین کر کے آدھی آئی اور دونوں کا پیلا صدرہ کاما دا جایا میں چاندی ہم تیڈا سینہ چمد آدھی آئی کی میں چمد تیڈے سینے تے دشمن دے گھوڑے بھج گئے بیل فرسی نہ چمد دے کابل نہ ہوئے ہر بھیڑ پھرا دے ہتھ چمدیے آدھی آتری جا وین کر کے آدھی آئی اور دونوں کا پیلا ید ایک اما دا جایا میں چاندی ہم تیڈے ہتھ چمد تیڈے آتھ ظالم دے ظلم دا نشانہ بڑھ گے جتنے آزادار مکانی آئے بیٹھے ہوں میں تو پچھو بھیڑ بھیڑا نال جو ایڈی مانو سائی کائی جا بھیڑ چمی آئی یا کوئی نہ صاحب کتاب آدھن بھیڑ او جا چمیے لم یو قبل ہر رسول جڑی نانا محمد نہ اس چم سگیا علم یو قبلہ حلو بطور جڑی ما زہرائی نہ اس چم سگی بابا علی بھی نہ اس چم سگیا پوچھ کےڑی جائے جڑی صرف بین چمیے آدھن کا پلت موزیہ تن واحدہ کافی دیر بعد جھک دی آئیے جھک دی آئیے پھر آدیاں کٹیاں یا رگاتے آمو رکھیا کٹا ہویا گل جم جم کے آدھی آئیے نانے محمد دووسیہ آدھی آئیے باب علی دووسیہ آدھی آئیے حسین ویر بھیڑا آخری سلام کرد بس نو کئی میری پڑائی بھینا بھیرانو مینین تیول سواروین دردمن دومن ماف کرے شووڑا سخت لفظیں پڑھنا لے تیری دل جو ہی وستے پڑھ دیں جو ہکے گوین دی جازت ملی آئی اللہ گوائے میرا مقتل دا مطالعے اسوے لے تائیں بھیڑا بھیڑا دیلاش تو نہیں اٹھیاں جے تائیں لباس دے رنگ تبدیل آئے نہ گئے فرا دو تک گیا دی آئی غزی ویر آ بھیڑ تو زیانے ودی جھلے دیئیا آ دی آئی اکبر لالا پھوپی جڑ گئی